کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ اللہ کا حق کیسے ادا کرو گے؟ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو اکیلا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں توحید کی تین اقسام ہیں توحید ربوبیت، توحید علوہیت اور توحید اسماوہ صفار توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں اکیلا ماننا لہٰذا ہم یقینا اقرار کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جو تخلیق، رزق اور انتظام میں منفرد ہے فرمان باری ہے کہو تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزی دیتا ہے یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور سب کا موقع کون انتظام کرتا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دو کہ پھر کیوں نہیں شکل درتے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہی قادر مطلق ہے اور منفرد ہے حاکمیت میں، زندگی اور موت دینے میں اور وہی نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا صرف وہی ہے جو مصیبت پڑھنے پر دعا کا جواب دیتا ہے اور وہ پاک ہے اپنے تمام بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور خاص طور پر مومنوں کو ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے وہ ہر چیز کا رب ہے، اس کا خالق اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے اس کی ربوبیت سے کوئی چیز انحراف نہیں کرتی اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی گرفت میں، اس کی بندگی میں ہے مشرقین ربوبیت کی توحید کو تسلیم کرتے تھے فرمان باری ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ انہیں اس بڑے زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے ان کے ربوبیت کے قرار کے باوجود یہ ان سے اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ توحید اسما و صفات اور توحید علوہیت کو تسلیم نہ کر لیں فرمان باری ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم میں پیدا کیا ہے اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تا کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ موسیقی